اسلام علیکم میں ہوں خارس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہومیرس کچن اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بنائیں گے حلیم تو چلیں اپنے کچن میں چلتے ہیں حلیم یا جس کو آپ دلیم بھی کہتے ہیں کسی کو نا پسند ہو ایسے ہو ہی نہیں سکتا تو آئے آپ کو اس کی ایک بہت ہی مزدہ ریسیبے دیتے ہیں آپ کی احسانی کے لیے ہم نے انکریٹینز کے تین حصے کر لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ گوشت بنانے کے لیے اور یہ گارنیشن کے لیے اور لاس میں دالیں ہیں اور دلیا ہے یعنی کے اوٹس سب سے پہلے گوشت کی جیسے دکھا دیتے ہیں ایک کلو ہم بیف استعمال کر رہے ہیں آپ مٹن یا چکن بھی استعمال کر سکتے ہیں تین میڈیم سائز ٹومیروز کو چاپ کر لیے دو ٹی سپونز سالٹ یعنی کے نمک تین ٹی سپونز ریڈ چلی پاؤڈر یعنی کے لال مچ کا پاؤڈر ایک ٹی سپونز ٹرمریک پاؤڈر یعنی کے حلدی دو ٹی سپونز گرم مسالہ ہوم میٹ یا ریڈی میٹ استعمال کر لیں آپ کی مرضی ہے ڈیٹ ٹی بل سپونز چلی پیسٹ یعنی کے ون اینا ہاف ٹی سپونز دو ٹی بل سپونز کٹا ہوا ادرک اور دو ٹی بل سپونز کٹا ہوا لیسن چار میٹیم سائز پیاز ہم نے بہت ہی پتلے سائزز میں کاٹ کے آئل میں فرائی کر لیے آگے چلتے ہیں گارنیشن کی طرف گرین چلیز استعمال کریں گے ادرک سلائس ہوا با کرینڈر یعنی کے ہرہ دھنیا اور گرم مسالہ ساتھی ساتھ کچھ فرائیڈ لنیز ہم نے نکال لیے گارنیشن کے لیے اور لیمن جوس استعمال کریں گے فریش ہے ریڈی میٹ استعمال کر لیں آپ کی مرضی ہے اور دالوں کا آپ کو بتا دیتے ہیں ایک تہائی کپ مسور کی دال استعمال کریں گے دو تہائی کپ چنہ دال ایک تہائی کپ موم دال ایک تہائی کپ چاول اور ایک تہائی کپ ماش کی دال اس کو آپ ارت کی دال بھی کہتے ہیں اور اب ساری دالوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے اور اچھی طرح دھو لینا ہے اور ایک گھنٹہ پانی میں بھگو کے رکھنا ہے اور ڈیٹ کپ دلیا استعمال کریں یعنی کہ انسٹنٹ اوٹس یہ بہت ایزلی اویلیبل ہوتے ہیں ہر جگہ تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو نو ٹیبل سپونز کوکنگ آئل ایک پریشو ککر میں ڈال لیں گے اور ہائی ہیٹ کر دیں گے اور ساتھ یا ساتھ اس میں گوشت بھی آٹ کر دیں گے گوشت کو آپ نے کچھ دیر پکا لینا ہائی ہیٹ پہ اور جب گوشت ایسے سفید رنگ کا ہو جائے گا تو پھر آپ نے اس میں سپائسز آٹ کر دیں گے جنجر پیسٹ یعنی کہ ادھر کی پیسٹ گرلک پیسٹ یعنی کہ لیسن کی پیسٹ گرین چلی پیسٹ گرم مسالہ ریڈ چلی پاورڈر نمک اور حلدی ساتھ ساتھ ٹومیروز بھی آٹ کر دیں گے اور اچھی طرح آپ نے ان سب چیزوں کو مکس کر لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے پیاز آٹ کر دیں گے اور یاد سے اس میں سے آپ گرنیشنگ کے لیے پیاز بھی نکال لیں اب اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اب آپ نے ایک کپ پانی پریشیر کوکر میں ڈال دینا ہے اور پھر دس منٹ کے لیے پریشیر میں آپ نے اس کو پکانے اور اب دس منٹ ہو گئے ہیں دس منٹ کے بعد ہم نے اب گوشت کو اچھی طرح بھون لینا ہے بھوننے سے پہلے ہم اس میں تین ٹیبل سپونز آئل ڈال لیں گے یہ وہی آئل ہے جو ہم نے پیاز فرائے کرنے کے لیے استعمال کیا تھا اور اب اس کو آپ نے اچھی طرح بھون لینا ہے جب اس میں گریوی سی بننے شروع ہو جائے گی تو پھر اچھی طرح بھون گیا ہوگا گوشت جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں گوشت میں سے آئل بھی علیدہ ہونے شروع ہو گیا تو اب ہم نے گوشت میں ڈالیں آئٹ کر دینی ہے ڈالوں کا جو پانی ہے وہ بھی ہم ساتھی آئٹ کر رہے ہیں جس میں ہم نے ان کو بھگویا ہوا تھا اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پانچ کپ اس میں پانی آئٹ کر دینا ہے اور اب اس کو پریشر دے دینا ہے پریشر آپ نے گوشت کو گھلانے کے لیے دینا ہے دس منٹ کے بعد ہم ریکمینٹ کریں گے کہ آپ چیک کر لیں گوشت کو اگر وہ نہیں گھلا تو مزید اس کو پریشر میں پکا لیں تو چلیں گوشت جو ہے بھگل گیا ہے ہم جو ہے ایک دوسرے پارٹ میں اس سب کو شفٹ کر رہے ہیں تک کہ تھوڑا اس کو ایزیلی پکا سکیں ہم اور آپ کو بھی تھوڑا بہتر نظر آئے گا تو چلیں پریشر دینے کے بعد جو گوشت ہے آپ نے دالوں کا جو مکشر ہے اسے لیدہ کر لینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں دالیں جو ساری ہیں وہ اس وقت ثابت ہیں تو اس کو ہم پیس نہ چاہتے ہیں تو ایک ہینڈ مکسر ہم استعمال کر رہے ہیں اس کی مدد سے ہم ان کو پیس لیں گے اور ضروری نہیں ہے کہ ہینڈ مکسر الیکٹرک ہو اگر آپ کے پاس کوئی دوسری چیز ہے اس کو پیسنے کے لیے تو آپ وہ استعمال کر لیں دالوں کو ہم نے اچھی طرح پیس لیا اور اب ہم اس میں تین کپ پانی آئٹ کر دیں گے اور ساتھ یہ ساتھ جو دلیا ہے یعنی کہ اوٹس وہ آئٹ کر دیں گے دلیا جو ہے مین انکرینٹ ہے حلیم کی کیونکہ اسی سے وہ حلیم کی اصل جو لوک آتی ہے کنسسٹنسی جو ہے وہ اسی سے بنتی ہے تو اب ہم یہ جو دلیا ہے اس کو بھی اچھی طرح پیس لیں گے ہینڈ مکسر کی مدد سے اور جو گوشت ہے اس کے ہم نے ریشے کر لینے ہے ایسے آپ ہاتھ کی مدد سے کر سکتے ہیں اگر گوشت زیادہ سخت ہے تو اس کو آپ کچھ در بوائل کر لیں اس سے کافی نرم ہو جاتا ہے گوشت دالے جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح پیس گئی ہیں اور بہت ہی سمودھ سی گریوی بن گئی ہے اس کی اور وہ جو الیکٹرک ہینڈ مکسر ہے وہ ہم صرف اسی سٹیپ میں استعمال کریں گے کیونکہ اگر بعد میں آپ کریں گے تو گوشت جو ہے وہ بھی پیس جائے گا وہ ہم نہیں چاہتے تو چلیں اب ہم اس میں جو گوشت کے ریشے ہم نہیں کیا تھے وہ آٹ کر دیں گے اور اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اور اس سٹیپ میں آپ نمک چکھ لیں اور اپنے ذائقے کے مطابق آپ نمک آٹ کر لیں اور اس کو مزید کچھ دیر کے لیے پکائیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ مزید اس کو اس طرح کی وسک سے وسک کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس کوئی دوسری چیز ہے گھوٹنے کے لیے تو آپ وہ استعمال کر لیں کچھ دیر کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جب ایسے کنسسنسی ہو جائے گی حلیم کی تو اس کا مطلب ہے کہ حلیم تیار ہے دیکھ سکتے ہیں بلکل پرفیکٹ ہے اس کی تھکنس اور ٹیسٹ میں بھی آپ نے اس سے مزیدار حلیم نہیں کھائی ہوگی اور حلیم کو گارنش کرنے کے لیے جو ہم نے آپ کو چیزیں بتائی تھی وہ آپ اوپر آٹ کر لیں دیکھ سکتے ہیں ہرا دھنیا پیاز کرم مسالہ بھری مرچیں اور ادرک کٹا ہوا اور اس سے بلکل پرفیکٹ حلیم جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی